اسلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں سائنس کلاس ایٹ کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریٹری سسٹم یعنی ہمارے جسم کے اندر دنظام اخراج ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ہمارے جسم سے فالتو مادوں کا نکلنا یہ کیسے ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جو کئی قسم کا فوڈ ہم کھاتے ہیں یا جو دوسرے کیمیکل کمپاؤنڈز ہم کھاتے یا پیتے ہیں ان کا جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد نائٹروجنس ویسٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہمارے جسم کے اندر رکھنا سک نقصان دی ہے اور اس کو جلد سے جلد ہمارے جسم سے باہر نکل جانا چاہیے اس کا مکمل بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے ویسٹ پرادکس اندر باڈی آسو انکلوڈ نائٹروجنس میٹریلز اینڈ ادھر سالز یہ جو ویسٹ ہیں جو پیدا ہوتا ہے اس میں کئی قسم کے نائٹروجنس میٹریلز بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے سالٹ ہوتے ہیں جن کی یہ مضور نہیں ہوتی اکمیلیشن آف ویسٹ میٹریلز ایز اندر باڈی ایز ڈینجرس یہ جو سارا ان میٹریلز کا مجموعہ ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بڑا نقصان دی ہے اور دیر فور مست بی ریموڈ فرم دا باڈی یہ نقصان دے ہونے کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اس کو جسم سے باہر نکال دیا جائے ان نائٹروجنس میٹریلز کا ہمارے جسم سے باہر نکلنا نکل جانا ضائع ہو جانا یہ ایکسکریشن کہلاتا ہے یا نظام اخراج کہلاتا ہے نائٹروجنس میٹریلز ایکسٹر وارٹر اور سالٹ آر ریموڈ بائی ایکسکریٹری سسٹم نائٹروجنس میٹریلز یا جو ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے یا ضرورت سے زیادہ سالٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم سے ایکسکریٹری سسٹم کے طرح نکال دیا جاتے ہیں سم ایکسٹر سالٹ آر آر سو ریموڈ سکن دیورنگ پرسپاریشن کچھ ایکسٹر سالٹ ہمارے جسم سے ہمارے سکن کے طرح بھی نکلتے ہیں جس وقت ہمیں پسینہ آتا ہے یومن ایکسکریٹری سسٹم کانسیسٹ آف ون پیر آف کیڈنیز اینڈ ایسوسیائٹری سٹرکچرز انسانی جسم کے اندر جو ایکسکریٹری سسٹم ہے اس میں کیڈنیز کا گردوں کا ایک جوڑا ہے دو گردے ہیں اور اس کے ساتھ مزید کچھ اس کا ایسوسیائٹیو سٹرکچر ہے جیسے اس میں ٹو یوریٹرز ہیں آ آ آ آ یورینری بلیڈر ہے اور ایک یوریترا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ اس کی پکچر میں یہ ہے ہیومن ایکسکریٹری سسٹم جس کے اندر یہ ہماری رینل ویل رائٹ کیڈنی یوریٹر یورینری بلیڈر اور یوریترا اس سائٹ پہ ہماری دوسری رینل آرچری ہے اور لیفٹ کیڈنی ہے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہماری جو لیفٹ کیڈنی ہوتی ہے یہ رائٹ کیڈنی سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اس کی لوکیشن رائٹ کیڈنی سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اب کیڈنیز ان ایسوسیائٹیو سٹرکچر ہم پڑھتے ہیں انسانی جسم کے اندر ڈارک براؤن کلر کی بین شیف بیج کی شکل کی دو کیڈنیز ہوتی ہیں جو ہمارے اب کیڈنیز میں ہیں یعنی ہمارے پیٹ کے اندر ہیں ون آف ایدھر سائیڈ آف دا ورٹیبل کالوم اور یہ دونوں ہمارے ورٹیبل کالوم میں پہوست ہوتی ہیں دا رائٹ کیڈنی ایز آلیٹل لور ڈین دا لیفٹ کیڈنی ہمارے جو رائٹ کیڈنی ہے یہ جو ہمارے لیفٹ کیڈنی سے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے یا یہ کہلیں کہ جو لیفٹ کی ہے وہ رائٹ سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے ڈا آوٹر سرفیس آف کیڈنی بلیڈر اس کا یوریٹر ایک ٹیوب جو ہمارے کیڈنی سے نکلتی ہے اور یوری بلیڈر تک آتی ہے یہ والی اس کو یوریٹر کہتی ہے یہ دونوں کیڈنی سے نکل دیئے اور یہ یہاں تک آ رہی ہے اس کے ذریعے سے جو ہمارا یورین ہوتا ہے یا جو ہمارا پشاب بنتا ہے وہ ہمارے یوریڈر تک آتا ہے یہاں کے جمع ہوتا ہے یوریڈر ایک یوریڈر ایک تھالی سی ہے جو دونوں یوریڈر سے آنے والے یورین کو اکٹھا کرتی ہے افائن ٹیوب ترو ویچ یورین ایز ریلیڈ فرم یوریڈری بلیڈر تو دا آوٹ سائیڈ اس کار یوریڈر یوریڈر وہ جگہ ہے جہاں سے یوریڈری بلیڈر میں آنے والا سارا ویس یا یورین خارج ہو جاتا ہے ہمارے جسم سے اس طرح ہمارے جسم کے اندر جو خوراک ٹوٹتی ہے اس میں سے جو ویس نکلتے ہیں جس میں نائٹروجنس میٹریلز ہیں جس میں سارٹس ہیں اور دوسرے کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے وہ ہماری کیڈنیز ان کو فیلٹر کرتی ہیں کر کے یوریڈر کے تھرو اس کو یوریڈری بلیڈر میں پہنچاتی ہیں اور پھر وہ یوریڈرہ کے تھرو ہمارے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں انٹرنل سٹرکچر آف کیڈنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیڈنی اندر سے کیسی ہے انٹرنلی ایچ کیڈنی ایس دیوائیڈ انٹو تری ریجنز تین حصے اس کے بنائے گئے ہیں جیسے یہ ہے پہلا ہے اس کا رینل کارٹیکس دوسرا رینل میڈولا اور تیسرا رینل پیلویس یہ ان تینوں کے نام ہے رینل کارٹیکس رینل میڈولا اور رینل پیلویس 1.9 یہ فگر ہے اس کی رینل کارٹیکس is the outer most ریجن رینل کارٹیکس اس کا سب سے باہر والی یہ دیوار ہے اس کی رینل میڈولا is the middle ریجن which is divided into conical masses called رینل پیرامیڈ اب یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جس کو ہم رینل میڈولا کہتے ہیں یہ بہت سارے ٹکونی شکلوں میں اس کے حصے بنے ہوئے ہوتے ہیں رینل پیلویس is the inner area where urine is drained اب یہ جس کو آخری حصہ ہے رینل پیلویس یہ سب سے اندرونی ہے اور یہاں پہ جو ہمارا یورین ہے یہ جمع ہوتا ہے the یورین from رینل پیلویس moves into یوریٹر اس سے پھر ہمارا یورین آگے یوریٹر کی طرف سفر کرتا ہے نیفرون کیا ہے اس میں نیفرون میں ایک ملین سے زیادہ یعنی دس لاکھ سے زیادہ نیفرونز ہوتے ہیں یعنی یہ اس کے اندر جو بہت چھوٹے چھوٹے اس کے کام کرنے والے پارٹیکلز ہیں ان کو ہم نیفرون کہتے ہیں each نیفرون has two parts اب ہر نیفرون کے بھی دو دو حصے ہیں جیسے رینل کارپرسلز اینڈ رینل ٹیبیولز ان میں سے ایک کا نام رینل کارپرسلز ہے اور دوسرے کا نام رینل ٹیبیول ہے یہ اس کی اندرونی شکل اب ہمارے سامنے آگئی ہے یہ اس کا سارا سٹرکچر ہے جو ہمارے جسم میں کام کرتا ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے گلم رولرز سے پھر بومینز کیپسول ہے اس میں اس سے آگے جو میٹریل ہے وہ سفر کرتا جاتا ہے اور یہ پروکزیمل ٹیبیولز سے آگے چل کے یہاں سے لوپ آف ہینلی سے آگے چلتا ہوا یہ دیشتل ٹیوب میں آتا ہے اور یہاں سے آگے جو اس کی کولیکٹن ڈکٹ ہے اس کے تھو یہ یوریٹر میں چلا جاتا ہے یہ کام کوئے کرتا ہے اس کے حصے یہ دیکھتے ہیں پہلا ہے ایرینل کارپرسلز سب سے پہلا حصہ ہے اس کے اندر مزید دو اس کے سٹرکچرز ہیں پہلا ہے گلامرولس اور دوستہ ہے بو مینز کیپسول گلامرولس ایس تفت آف بلڈ کیپیلریز فارمد بائی دویوین آف سب دویوین آف سمال آرٹریز وینز یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ آکے ہماری وینز اور آرٹریز کنیکٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ آکے وہ بلیڈ کو یہاں سے بلیڈ لیتا ہے اور پھر اس کی صفائی کرنا شروع کرتا ہے بومنز کیپسول ایس 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 گلمرولس گلمرولس کے اینڈ پہ بومنز کیپسول ہے جو ایک کپ کی شکل میں ہے رینل ٹیبیول دیس پارٹ آف نیفرون سٹارٹ آفٹر بومنز کیپسول بومنز کیپسول کے بعد سے یہ شروع ہو جاتی ہے دا فرسٹ کوئیل پارٹ آف رینل ٹیبیول اس کالڈ پروکسیم ٹیبیول جو پہلا اس کو ہم پروکسیم ٹیبیول کہتے ہیں دا نیکسٹ پارٹ آف یو شیب اس سے اگلا جو پارٹ ہے وہ یو شیب ہے اور اس کو لپ آف ہنلی کہتے ہیں دا لاسٹ پارٹ آف دا رینل ٹیبیول ایز اگین کوئلڈ اس سے اگلا حصہ دوبارہ کوئلڈ ہے اور اس کالڈ ڈیسٹل ٹیبیول اس کو نیفرانز اوپن این کولیکٹنگ ڈکٹ اب یہ جو ڈیسٹل ٹیبیول ہیں بہت سارے نیفرانز کے یہ سارے کولیکٹنگ ڈکٹ کے اندر جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں منی کولیکٹنگ ڈکٹ جائن انڈ رین انٹو رینل پیلویس اب یہ سارے اکٹھے ہوکے رینل پیلویس کے اندر جتنا بھی ان کا میٹریل ہوتا ہے وہ سارا وہاں پہ پھینکتے ہیں یہ سارے پارس ہیں ہماری کڈنی کے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے پہلے بلڈ کے سارے ویسٹ میٹریل کٹھے کرتے ہیں کر کے پھر ان کو ایک سپیسیفک پراسس کے تھو ہمارے جسم سے باہر نکال لیتے ہیں امید ہے آج کے ٹاپک کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ